بسم اللہ الرحمن الرحیم جیتو جناب آج کی ویڈیو ہے بہت ہی خوبصورت پلانٹ اورنمنٹل پلانٹ پونی ٹیل پہ پونی ٹیل پام اس کا نام ہے اور مزے کی بات ہے پام سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور یہ بیسیکلی لیلی فیملی سے بلانگ کرتا ہے اور نام اگر اس کا دیکھیں تو پونی ٹیل پام نولینہ پام اور الیفنٹ فوٹ بھی کہتے ہیں اس کو الیفنٹ فوٹ اس لیے کہتے ہیں کہ جو بیس ہے نا میرے پلانٹ کی تو خیر اتنی زیادہ بیس اتنی ہیویزی نہیں ہے لیکن مٹکے کی طرح کی چھوٹے سا مٹکہ سا ہوتا اس کی طرح کی اس کی بیس بن جاتی ہے لیکن میرا پلانٹ ابھی امچور ہے نا زیادہ بڑا تو ہو گیا لمبا لیکن اس کو مکمل طور پر جو اس کی ایکزیکٹ گروت ہوتی ہے نا اس کی بیس کی سٹیم بھی بڑی ہیلڈی سی ہے لیکن اس کو ایکچولی ہم نے اوپر سے کاٹ کہنا اس کی پروپیگیشن کر کے مین اس کے جو مدر پلانٹ تھا اس سے لے کے لگایا ہے تو ابھی اس کی بیس والی جو ہے نا ایکزیکٹ جو بیس کی شیف ہوتی ہے صحیح چھوٹے سے مٹکے کی طرح کی وہ والا بلب ٹائپ بن جاتا ہے وہ والی خیف جو ہے ابھی اس میں نہیں آئی اس کی بیس آپ دیکھ رہے ہیں اتنی زیادہ نہیں سٹیم اس کے البتہ بہت ہیلڈی سی ہے تو بات کرتی ہوں اس پلانٹ کی کہ اس میں کیا کیا خصوصیات ہیں سب سے پہلے تو اورنمنٹل میں نے بتایا ہے کہ یہ ہے اور اس کی شکل بھی جو ہے ایسا لگتا ہے جیسے فوارے کی طرح کی اس کی شکل ہوتی ہے بہت خوبصص ہے جیسے کوئی فوارہ نیچے لمبی لمبی سی اس کی جو پتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لمبی لمبی سی پتی ہیں اس کی لٹک لٹک کے نیچے تک چلی جاتی ہیں نا یہ اس کی خصوصیات میں سے اور باقی ہے انڈور پلانٹ ہے یا پھر انڈور یعنی کہ ہم رکھیں اس کو تو بھی صحیح ہے آؤٹڈور بھی رکھیں آؤٹڈور رکھنے کے لئے اس کی یہ بات ہوگی کہ اگر ہم نے آؤٹڈور رکھنا ہے نا تو سردی میں ہم اسے آؤٹڈور رکھ سکتے ہیں جب ہم اسے دیکھیں فوارے کی طرح اس کی لمبی سی جو پتی ہیں وہ لٹکے ہیں اچھا ہم میں بتا رہی تھی کہ آؤٹڈور اگر ہم رکھیں سردیوں میں تو یہ جو اس کی بلب ہے جو نیچے سے نظر آ رہا ہے اس کا تو بیسے ابھی اتنا نہیں ہوا تھوڑا تھوڑا ہے تو یہ جو ہے اچھی سی خوراک سٹور کر لے گا نا سردی کے موسم میں اگر اسے دھوپ میں رکھیں تو بیلنس کے جو گرمی کا موسم ہے بیلنس والا سکس منت اس میں یہ اس کی جو ہے وہ چلتی ہے اس وقت ہم اس کو انڈور رکھ سکتے ہیں یہ اس کی خاص بات ہے اور اگر میں بات کروں کہ اس کو پانی کی کیا ریکائرمنٹ ہے پانی اس کو یعنی کہ ہارڈی پلانٹ ہے بہت زیادہ پانی دو تو وہ تو پھر دیفنیٹلی روٹ کیا اب آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنا زیادہ آپ دے دینا تو یہ ہے کہ روٹ روٹ کی طرف چلا جائے گا البتہ تھوڑا بہت اگر زیادہ پانی سے دیا جائے تو کوئی بات نہیں یہ کنٹرول کر لے گا اور پھر کبھی ایسا ہے جو لوگ ٹریول کرتے ہیں کئی دور جا رہے ہوں یا ایک ہفتے کے لیے دو ہفتے کے لیے تو ان کو پیچھے ٹینشن نہیں رہے گی اید وغیرہ پہ اگر گھر جانا ہے تو ان کو اتنی ٹینشن نہیں ہوگی کہ پیچھے پلانٹ نہ مردے ایسا کچھ نہیں ہے نا یہ برداشت کرے گا کوئی ایسا ایشیو نہیں ہفتے کے بعد اگر ہم آگے اس کو دیکھیں ایک ہفتے تک پھر اس کو بعد پانی شانی اس کی توجہ دے تو یہ سیٹل ہو جائے گا ہفتے دو اس سے پانی نہ ملے تو کوئی ایسا ایشیو نہیں نا وہ چل جاتا ہے اس کا پروپیگیشن کا میں نے بتایا بلپ کتنا موٹا سوتا ہے اس کا اتنا دیکھیں ہیلڈی نہیں ہے ابھی بن رہا ہے انشاءاللہ کچھ عرصے تک اس کا یعنی کہ گروت کر کے ٹھیک ہو جائے گا جس میں یہ اپنا فوڈ وغیرہ بھی سٹور کرنا شروع کر دے گا یہ تو اس کی پروپیگیشن کی بات ہے اور مزے کی بات ہے جب اس کو مدر پلانٹ سے ہم اوپر سے سٹیم کریں گے تو مدر پلانٹ میں جو بلپ ہوگا مین بلپ وہاں سے دو شوٹس یا میبی تین شوٹس نکل جائیں وہ پھر تھوڑا بوشی ٹائپ ہو جائے گا یہ جو ہمارا میں تو اسے فاؤنٹین پلانٹ بھی کہہ دیتی ہوں یہ میرا اپنا نام ہے لیکن ایکزیکٹ نام اس کا پونی ٹیل ہے فوارے کی طرح کی شکل کا جو ہے جو گردی ہوتی ہیں اس کی پتیاں وہ یعنی کہ بوشی بن جائے گا شیڈ میں رکھیں اور جو میں نے یہ لگایا یہ والا جو پلانٹ ہے یہ شیڈ میں ہے اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھ بھی رہوں گے کہ میں بار بار دکھا بھی رہی ہوں موٹا سا ایک تنہ ہے اس کا یہ تنہ اس کا تنہ ہے یہ سکچین کے درخت کا اس کے نیچے یہ اور اچھا سا ہے یہ سکچین کا درخت ہے اس کے نیچے یہ پتے بھی ہیں اس کے سائے میں یہ رہتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یعنی کہ ایکسیسیو دھوپ یا موسم کی شدتیں جو ہے وہ نہیں لگتی یہ صحیح ہلتی رہتا ہے مدر پلانٹ ہے جو اس کا وہ زمین میں ہے اس کا مدر پلانٹ وہ بھی ٹھیک ہے اس کو اگر اوور وارٹرنگ ہو جائے تو زمین جذب کر لیتی ہے اس کو بھی نا بارہ انچ کے اچھے بھلی بڑی سی اس کی سٹیم تھی اس کو بھی بارہ انچ کے اس میں لگایا ہو ہے گملے میں نا تو اگر چھوٹا سا لو تو پھر چھوٹے گملے میں لگاؤ اس کو یہ بھی اس کی یعنی کہ کیئر میں آ رہے گی چھوٹے گملے میں لگائیں گے مٹی یعنی کہ کم پانی گیلی ہوگی اور اس کی جو پتیاں ہیں وہ روٹ روٹ ہونے کی وجہ سے یہ ایکسیسیو وارٹر کی وجہ سے ویسے تو اس کو ایکسیسیو وارٹر اتنا کچھ نہیں کہتا لیکن پھر بھی اس کی پتیاں جو ہیں وہ پیلی نہیں ہوں گی یہ اس کا ہے پھر آہستہ آہستہ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پلانٹ ہے بہت سلو سلو گروتھ ہوتی ہے یعنی کہ بہت مان لو کہ اگر ایک سال میں حد سے حد ایک منچ تک یہ چلا جائے گا بس حد سے حد بہت سلو سلو گروتھ ہوتی ہے تو میں بتا رہی تھی کہ زمین میں اگر یہ لگاوا تو زیادہ پانی بھی ہو جائے زمین جذب کر دی اگر چھوٹے سے گملے میں لگاؤ آہستہ آہستہ پھر چینڈ کر لو بہت جلدی جلدی گروتھ نہیں ہوتی بڑے گملے میں لگا دیں گے مٹی پانی زیادہ جذب کر لے گی تو پھر اس کی ہیلس جو ہے وہ اتنی زیادہ سی اچھی نہیں رہ گی اس کا گملے کا ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا پڑے گا اس کے لئے اور اس کے علاوہ میں نے اس کی بات کروں کہ اس کو وہ تو نہیں لگتا کیڑا وغیرہ کیڑا لگے تو باقی پام پلانٹس کی طرح اس کی کیئر چل سکتی ہے کوئی ایسا بیشہ کی پام پلانٹ نہیں ہے سوپی وارڈر سے برش سچی طرح اس کو دھو کے اس کی اوپر پر کی مٹی چینج کرو اور اس سے یہ بہت بہتر ہو جائے گا یا پھر نیم کی پتیوں کی خات جو ہے نا نیم کی پتیوں کا لیپ کمپوس وہ بھی اس کو دے سکتا ہے نا اس سے بھی یہ بہتر ہو جائے گا اور پھر بار بار اس پودے کو چھیڑو نا اگر پروپیگیشن کرنی ہے جس طرح میں نے اب اس کی پروپیگیٹ کیا ہے مدر پلانٹ سے لے کے اس کو لگاتی ہے تو تو ٹھیک ہے ادروائز بار بار اس کی ریپورٹنگ نہ کرو میں پہلے بھی بتا رہی تھی کہ گملہ جو ہے نا اس کا چھوٹا سا گملہ بھی کافی سلو سلو اس کی وہ ہوگی جو ہے گروت سلو سلو اس کی گروت ہوگی تو آہستہ یعنی کہ اس حساب سے پھر آپ بڑا گملہ بعد میں کچھ حرصے بعد لیں بار بار ریپورٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیں پانی کا میں نے اس کو بتا دیا تھوڑا بہت جو پانی ہے یہ کر لیتا ہے اور اس کی ایک اور خاص بات یہ ہے اس کی کہنا یہ ٹاکسک نہیں ہے نا مطلب جیسے ریپورٹنگ پلانٹ ہوتا ہے اس کے اندر سے ایک ملکی سکریشن ہوتی ہے اور یا پھر ایک جیسے ڈیول بورن کا ہے اس سے اس کی سکریشن سی جو ہیں کٹنگ کے دوران جو بائٹ وہ لگے ہاتھوں پہ خارش ہو جاتی ہے تو اس میں اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر ہم اس کی کٹنگ بھی کریں تو کوئی ایشو نہیں ہوگا چلیں بہت شکریہ اپنا اور پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ آفوی